برہا سینزیٹیو اور اساس معاملہ بحثیت ایک مسلمان کے ہمارے حوالے سے ہمیں ان کے ہائی ماظرہ پسطہ اپنے جنال سیکٹری اور صدر صاحب سے ایک دو باتیں جو ٹاپک ہیں اس سے زرہ سا ہٹ کے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا دخ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں ہم لنر لوگ ہیں کبھی لوگ ہیں یہ جو جنرل باڈی ہے یہ اس کیبنٹ کی نہیں ہے کون کہنا اس کیبنٹ کی ہے یہ آپ کی یونٹی کی ہے یہ آپ کے ایک عام بکیر کی جنرل باڈی ہے اس کو بائی داس میں تو پائے یار اور پھر جس ایسے پر ہم بات کرنا چاہ رہا ہے وہاں سے تو یونٹی جاری جائی ہے میرا الیکٹڈ صدر ہے میرا الیکٹڈ جنرل شکتی ہے میری الیکٹڈ باڈی ہے مانتا ہوں اگر میں اس کی گروپ کا نئے بھی ہوں تو بائی کو ایڈیکٹ ہونے کے بعد تو وہ سب کا بنتا ہے نا کیوں نہیں لوگ آ رہے مذہرت کے ساتھ نہیں بھائی یہ کیا ہی مذہرت کے ساتھ ہم لوگوں کو کنونس کر رہے تھے کہ یار اس جنرل باڈی کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو تاکہ رائی میں ہمارا ایک میسج جا رہا ہوتا ہے کنون ہو رہا ہوتا ہے کہ وکلا کی یونٹی وکلا کا اتحا جو اور نظر آ رہا ہے خیر پھر بھی جو ہے مجھے ہے حکمِ اطا اللہ الہ الا اللہ آج کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے کہ دیکھیں ایک چیز پر غور کریں بڑھے لکھیں لوگوں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ہر مرض ہر بیماری کی طرح اس کے پیدا ہونے سے پہلے بن جاتی ہے اس کا مظہم ہے آج آپ یقین کر لیجے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں جس برادری سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں اسی برادری نے الحمدللہ عالم اسلام کی سب سے بڑی ریاست پاکستان بنائی تھی تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پاکستان تھا یہ سن سنتالیس میں چودہ آگست کو بنا ان پہلے دوائی بنتی بنتی پھر اس کے بعد مرض بات میں آتا ہے دوائی پہلے بنتی ہے چودہ مائی انیس سو اٹھالیس کو ایک ناسور امریکہ کی سرپرستی میں برطانی استعمار کی سرپرستی میں ریشیا اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کی سرپرستی میں وہ ناسور چودہ مائی انیس سو اٹھالیس کو بنا دونوں ریاستوں کا کردار کیا ہے کمپیریٹیولی بات کرنی ہمیں وہ بھی ریاست نظریہ کے نام پہ بڑی جیویش نظریہ پوری دنیا پہ اغمرانی ان کی سوچ آج آپ اپنا نوڈ نکالیں جیب سے آپ کے نوڈ پر یہ دیویڈز کراؤن نظر آئیں گے پاکستانی کرنسی والوں پاکستان کے پڑے لکھے لوگوں اپنی کرنسیز پہ چیک کریں آئی ایم ایف ورڈ بینگ یو این او اور یو ایس اے ان کا باپ وہ آپ پر کابیز ہے آپ کی کرنسی میں ان کا دیویڈ کراؤن جو ان کا مقدس ستارہ ہے وہ موجود ہے اور جن ریاستوں کو فتح کرتے دیکھیں یہ عودیوں کا اور مسلمس کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اسلام تبلیغ کرتا ہے انسانیت کو جبکہ جیویش جو ہے وہ موروسی مذہب ہے اس کے اندر کسی اور قیانے کی گویائش نہیں ہوتی تو وہ شروع سے بنی اسرائیل کی تاریخ رہی وہ سازشی رہے وہ مکار رہے وہ آیار رہے وہ غدار رہے وہ دھوکے باز رہے وہ خدا کے ناشکرے ترین لوگ رہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر دیکھیں تو ان کو منو سلوہ اس پہ رمبر کے حوالے سے ملتا رہا جنگ کا وقت آیا تو انہیں کہا موسیٰ تو جانا اور تیرا خدا جانا اور آج بھی وہ پوری دنیا کو سازشیں کرتے ہیں ان کی سازشوں کو اگر کوئی پہچانا مسلمس کے علاوہ تو وہ ہٹلر تھا جس نے ان کی سازشوں کا کلاکمہ کیا آج ہولوکاست پر پابندی لگا تھی میرے دوستوں میں دو تین باتیں کروں گا آپ کی توجہ بڑے اہم نظریہ کے اپر کر کے چلا جاؤں گا دیکھیں آج یہ پاکستان کا حکمران جو کہ یعنیوں کا دماد ہے یہ مدینے کی ریاست کی بات جاتا ہے اسے کیا پتا مدینے کی ریاست کیا ہے مدینے کی ریاست جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا فتح مکہ تو مدینے کی ریاست کی جنگیں جو چل رہی تھی وہ دو ہی لوگ گروہوں سے تھی ایک مشرقی نبکہ دوسرے یہود ورنسار یہود اسپیشلی تو آج یہ جو ریاست بنی مملکت خدا دادے پاکستان اس کو بھی اگر کسی نے کہنا ہوا ہے تو وہ مشرقی نے ہندے اور ان کے پیچھے سپورٹ کس کی ہے وہ اسی یہودی کی ہے کل رات ایک پوست دیکھ رہا ہے بات ختم کر بکا جنرل سیکھنی صاحب پریشان میں وہ وقت نہیں ہوں گا بھائی ایک پوست دیکھی خالد عمتاز صاحب لرنر کونسل دانشور ہمارے ریلما وہ بھی آئے چکے ہیں خوش آمدید میرے بھائی اس پوست پر دیکھا کہ وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سر یعنی یہ جنگے جو یہ تھی جس میں عضرت علی میں وہ خیبر کا جو ہے دروازہ اکھڑا تو انہوں نے اس پہ وہ لکھا ہوا ہے پوست پر یہو بھی اس کی حوالے سے کہ یہ آخری فتح تھی مسلمانوں تمہاری میں آپ کے اس فورم سے جہاں پہ کان سننے والے نیشنل اور انٹرنیشنل موجود ہوتے ہیں بڑے بھرمالہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ خیبر جس کو چالیس پچاس سیکڑوں لوگ اٹھا سکتے تھے ایک علی کرمالہ وجہوں نے ایسے اکھارا اور اس طرح اس کو اوپر پھیکا کہ وہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا گئے وہ گیا تھا آج بھی کائنات خاص طور پر مسلم سیکس کے لوگ شیعہوں یا سنیوں وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کیا بھی کہا ہے دیٹا حضرت امام مادی علیہ السلام کی شکل میں وہ آئے گا اور تم دجالیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا انشاءاللہ رزیز شکریہ 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 مجھے